ناظرین آپ نے عجوبوں کے بارے میں تو سنا ہوگا یہ ایک خدادات صلاحیت ہے جو کہ بچپن سے ہی میرے اندر انبیلٹ ہے مجرم کو جب ہاتھ باندھتے تھے تو میں کہتی تھی مجرم ہاتھ آگے کیوں نہیں کرتا کیا ریزن ہے اس کی کہ ہاتھ آگے نہیں کرتا پیچھے ہاتھ اپنے تھکاتا رہتا ہے اور پولیس والوں کو کیا لوجک ہے جب وہ ہاتھ آگے کر سکتا ہے تو وہ پیچھے کیوں باندھتے ہیں بیک بولر بنانا چاہ رہے ہیں مجھے سلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین آپ نے عجوبوں کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ سات عجوبے ہوتے ہیں لیکن میرے ساتھ آج آٹھوں عجوبہ بھی موجود ہے بلکہ نوہ دسوہ بھی ان کو ہی سمجھ لیں کیونکہ میرے ساتھ موجود ہے عریض شیخ جو کہ انکر پرسن ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک والیٹی ہے یہ ہاتھ گھوما لیتی ہیں اپنا جو کہ آپ بھی کریں کوشش جس طرح کی یہ کرتی ہیں کیا آپ کر سکتے ہیں اس طرح کا جو یہ کرتی ہیں ان سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے سب عریض مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں سے ٹیلنٹ آیا کہ ہاتھ جو ہے اس طرح آپ گھوما لیتی ہو اچھا یہ ایک خدادات صلاحیت ہے جو کہ بچپن سے ہی میرے اندر ان بیلٹ ہے میرے شولڈرز میں ایسی فلیکسیبیلیٹی کہ میرا ہاتھ پورا جو ہے بند کر کے جب میں پیچھے کرتی تو پورا راؤنڈ ہو جاتا ہے مجرم کو جب ہاتھ بانتے تھے تو میں کہتی تھی مجرم ہاتھ آگے کیوں نہیں کرتا کیا ریزن ہے اس کی کہ ہاتھ آگے نہیں کرتا پیچھے ہاتھ اپنے تھکاتا رہتا ہے اور پولیس والوں کو کیا لوجک ہے جب وہ ہاتھ آگے کر سکتا ہے تو وہ پیچھے کیوں باندھ دیتے ہیں اچھا یہ باتیں تو میرے دماغ میں چلتی رہتی تھی لیکن ایک دن اچالا یہ ہوا کہ میری بہن چپس کھا رہی تھی مجھے سوجی تھی مستی میں نے اس کا پیچھے سے چپس مطلب اس نے مجھے کہا ریز چپس کھالو میں نے پیچھے سے چپس اٹھایا اور اسے آگے کیا جب میں نے آگے کیا وہ حیران ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آئی تو پھر میں نے ماما کے سامنے کر کے دکھایا یہ تو میری ماما مطلب نورمل ریاکشن لیکن ہاں میرا بھائی کہتا ہے میں کر سکتا ہوں میں نے کہا چلو شکر ہے کوئی تو کر سکتا ہے تو پھر میرے بھائی نے کہا میں کر سکنا ہوں لیکن جب میرے بھائی نے کیا اسے نہیں ہوا لیکن پھر بھی وہ یہی کہتا رہا میں کر سکتا ہوں لیکن اسے ہوا یہ دیکھیں پیچھے سے ہاتھ لے کے گئیں اور یہ آگے لے آئیں یہ پتہ نہیں کیا ٹرک ہے ان کا ٹرک ہے کہ ویسی فلیکسیبیلیٹی ہے یہ فلیکسیبیلیٹی ہے ٹرک بالکل بھی نہیں ہے مجھے تو لگتا تھا یہ سب میں ہوتی ہے مجھے آج اب پہلے بھی پتا تھا کہ یہ انوکھی چیز ہے اب زیادہ پتا چل رہا ہے کہ یہ زیادہ انوکھی چیز ہے آپ تو مطلب کسی مال میں شاپنگ کرنے گئیں پیچھے ہاتھ اس طرح گم آ کے چیز بھی اٹھا سکتی ہیں اچھا یہ اس بات پہ میں آپ کو یہ کہنے سکتے ہیں میری میٹرک کی فرنڈز تک کو نہیں پتا میرا ہاتھ بھومتا ہے وہ بھی اب جب میرے انٹرویوز دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہی ہی یار تو نے ہمیں تو کبھی بتایا نہیں دس پندرہ سالوں میں لوگوں کو تو بڑا ہوتا رہی ہے تو اس لیکھ میں اسے کام نہیں کرتا ہوں سپورٹس میں جانے کا ارادہ ہے آگے پتا لگے کہ ایک نیا بولر آیا فیمیل کی آج کل کرکٹ بھی شروع ہو گئی ہے تو آپ بیک سائٹ سے مطلب گیند کر دیتی ہوں کہ اس طرح کا سین ہوئے بیک بولر بنانا چاہ رہا ہے بیک بولر اس طرح سویلتن ویر ساب آئے تھے ہمارے فاس بولر اس طرح کا وہ بھی ہاتھ گمالت ہیں آپ بھی مطلب اس طرح ہاتھ جو گمالت ہیں اگر مجھے اپورچنٹی ملی تو میں اس کو ضرور یوٹیلائز کروں گی ویسے ارادہ میرا کوئی نہیں ہے اپنے بار نے کہا سٹارٹ اپنے کیریر کا کیا تا ہے پھر میں تو میں ریپورٹنج میں آئی پھر میں آئی پھر ہوسٹنگ کی پھر آنکر إن کر رائی ہیں تو سیریس آنکرنگ کرتی ہے کہ مٹلاب بے کرائعل ایپورٹر ہے کونسی ریپورٹر ہے فنی ہے میں رنمال بھی ہوں نورمال میں جنرل رینکرنگ کرتا ہوں جس میں فنی بھی آ جاتا ہے کرائم بھی آ جاتا ہے اور سب کچھ آ جاتا ہے کیا بات ہے ناظرین دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیا ہے عریج میں بھی ایک ٹیلنٹ دیا ہے یہ ہاتھ جس طرح کمالتی ہیں ایک بار اور ناظرین کو کر کے دکھاؤ اور ناظرین آپ بھی ٹرائے کریں کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کرو ذرا یہ دیکھیں کہ اس طرح ہاتھ پیچھے سے یہ آگے لے آتی ہیں بڑی فلیکسیبیلیٹی ہے اور بڑی نوکی چیز ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ اس طرح ریچ کی طرح یہ کام کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مذبان فلک شیک کو دیں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ